مرحیم ھی د tit لائیں ھی PYاز پیاض 9 سوال ھی huis 15 کدو ہمارے کراش ہو چکے ہیں اب میں اس کو بوائل کر رہی ہوں اس کو ایک بوائل آنے کے بعد ہم اتار لیں گے اب ہمارا یہاں پہ ہو گیا ہے تقریبا پیاز لائٹ گراؤن اب اس میں جائیں گے مرچیں سبز اور دھنیا اس کا پیس بنایا ہوا ہے وہ اس میں جائیں گے اب اس میں جائیں گے تمارٹر دال کے ان کو تھوڑی در بھونیں گے مسالہ ہمارا بھون گیا اب اس میں جائیں گے تمارٹر اس میں جائیں گے یہ وائلے مسال کے گرم مسالہ خوشکر ہنیاں نمک کالی میٹس سورف میٹس حل دیں گے ان کو ڈال کے تھوڑی در ہم بھون لیں گے مسالہ ہمارا تیار ہو گیا اب اس میں ہم کدو ڈال لیں گے اور اس کو ڈال کے اسے ڈکن لگا کے اس کو پکائیں گے جب تک یہ پکن نہیں جاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً ڈیڑ پاکی قریب دہی ہے اب اس میں ہم ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ تقریباً ڈیڑ پاکی قریب دہی ہے اس میں میں ایک پیاز ہے نا وہ بریگ بریگ کاٹ کے اس کو نمک لگا کے دھولیا تھا یہ ڈال ہے اور اب اس میں جائیں گے بریگ کٹی ہوئی سبس مرچیں اور یہ جائے گا اس میں تھوڑا سا تقریباً آدھے سے بھی تھوڑا یہ چھوٹا سا وہ جائے گا اس میں یہ کدو ڈال کر کے اس کو تھنڈا پانی سے نکال کے اس کو اچھی طرح سے مچھوڑ لیا ہے یہ اس میں جائے گا تقریباً ہاف ٹی اسپون جائے گا اس میں نمک اور تھوڑی سا کالی میرج کالی میرج تھوڑی چھوڑی ڈال لیا ہے بھی اس میں ڈال دی ہے اس کو مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی آیڈ کریں گے یہ ہمارا مزیدار سا قدو کا رائطہ جو ہے نا یہ تیار ہو چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا قدو کی سبزی ہو چکی ہے تیار اب ہم اس کو باور میں نکا دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا قدو کا رائطہ اور قدو کی سبزی تیار ہو گئی ہے گرمیوں میں یہ بہت ہی مزہ کراتا ہے دپیر کے ٹائم کھانے کے ساتھ اس کو آپ اکیلے بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ اور ساتھ میں کوئی سبزی وغیرہ ہو یا رائس ہو تو اس کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں اگر ہماری ریسپی پسند آئے تو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اپنے فیمجی میمبر کے ساتھ اس کو شیئر کرے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کریے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اللہ حافظ